بسم اللہ الرحمن الرحیم لگ گئی ہے تو اس کو رشتہ اس کے مطابق نہیں آتا وہ چاہتی ہے کہ کوئی لڑکا ایسا ہو جو پڑا لکھائی ہو سب کچھ ہو یہ سب رکاوٹیں بیچ میں آ جاتی ہیں آپ گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں رشتے آتے ہیں بات نہیں بنتی دیکھ کے چلے جاتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتے اللہ پاک نے سب کے جوڑے بنائے ہیں سب کے جوڑے بنائے ہیں یقین ان سب کے جوڑے بنائے ہیں اللہ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا ہم نے سب کے جوڑے بنائے ہیں اب یہ بندہ آج کل کیونکہ زمانہ ایسا ہے کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا لہٰذا میں چلتا ہوں ویڈیو کی طرف ہی کہ آپ کو آج ایسا مچرب وظیفات میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں سے خود مشاہدہ کریں آپ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا گھر والوں کی پسند کرنا چاہتے ہیں جس طرح بھی ہو کہ آپ کو شادی کرنی ہے تو اس کے لئے ایک عمل خاص میں آپ کو دیتا ہوں یاد رکھیں کہ انسان بعض دفعہ زہری طور پر تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس مالا دولت بھی ہے گاڑی بھی ہے بنگلے بھی ہیں گھر بھی ہے نوکری بھی اچھی ہے چلو شادی کر دیتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ہم نے کیونکہ میں عرصے دراز سے اپنے عرصانے میں بیٹھا ہوں جو یہ سب کچھ دیکھ کے شادی کرتے ہیں تو پھر اس کو ہوتا کیا اس کا کہ دو یا تین ماہ اس کے بعد طلاق ہو کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں آج کل کے حالات ایسے ہی ہیں اور آپ لوگ ظاہر پہ جاتے ہیں باطن پہ نہیں جاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہر میں جو یہ کوٹھی بنگلے سب ہیں میری لڑکی بڑی خوش رہے گی ٹھیک رہے گی یہاں پہ تو لڑکا کیا سوچتا ہے اس نے آگے پہلی اپنا کچھ اور بند عباس کیا ہوتا ہے دو تین ماہ رکھی اس نے کہا چل تو جا ایسے ہزاروں واقعات میرے پاس ہزاروں پھر کیا ہوتا ہے پھر کوئی شادی شدہ ملجے کوئی کوئی رنوہ ملجے کوئی جیسا ملجے پھر شادی ہو جائے پھر یہ ہوتا ہے ایسا لڑکا ہونا چاہیے ایک تو اس میں نشا نہ کرتا ہو نشا نہ کرتا ہو دوسرا یہ ہے تعلیم کم ہو یا زیادہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انسان کا بچہ ہو بس انسان کا بچہ جس میں انسانیت ہو کیونکہ جوانی ہوتی ہے جوانی میں لڑکی خوبصورت ہوتی ہے اور لڑکا بھی ہوتا ہے تو یہ خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہتی شادی کے چار دن کے بعد سب خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے سارا حسن ختم ہو جاتا ہے تو چب بڑھتے ہیں میں ویڈیو کی طرف آپ کو میں بتا دوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک پلیٹ چینی لینی ہے ایک پلیٹ لینی ہے اور اس میں چینی ڈالنی ہے چینی اس طریقے سے ڈالنی ہے کہ اس کو بالکل تاہے اس کی لگ جائے آپ اور سے دیکھیں کہ اس میں کی نشان تو نہیں ہے جب آپ کو اس کو کوئی نشان نظر نہیں آرہا تو آپ اس کو دوسری پلیٹ سے ڈھک دیں ڈھک کر اپنے سامنے رکھ لیں یا ودودو کی تصویح اڑیں ایک ہزار بار یا ودودو یا ودودو یا ودودو اول آخر دروشری پڑھیں آپ پلیٹ کو پھر کھولیں کھول کے دیکھیں کہ آپ اس پر کیا لکھا گیا ہے دو چیزیں واضح لکھی ہوں گی اللہ یا محمد ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی آپ کو لکھی ہوئی نظر آئے تو سمجھ لیں کہ آپ کی حاجت پوری ہوگی آپ جہاں چاہیں گے جس مقصد کے لئے آپ نے وہ وضیفہ کیا ہے وہ فوراں قبول ہو گیا یہ عمل صرف اور صرف تین دن کا ہے اگر تین دن میں یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا تو ہو گیا اگر تین دن میں نہیں ہوتا تو پھر جہاں آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پھر آپ سوچنا بھی نہ کیونکہ پھر آپ کی وہ حاجت پوری نہیں ہو سکتی نہ وہ مہاشادی ہو سکتی ہے یہ تین دن کا عمل ہے تین دن میں اگر لکھا گیا ہے کہ اللہ یا محمد تو سمجھ لیں آپ کی حاجت پوری ہوگی اور پھر دنیا دنیا رکاوٹ ڈال دے کوئی بھی رکاوٹ ڈال دے سارا جہاں مل کے رکاوٹ ڈال دے تو تو بھی آپ کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا انشاءاللہ آپ کی شادی وہیں ہوگی جہاں آپ چاہیں گے تو ملتے ہیں اگر پرام میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی